اور اب میں کئی فرق آ گئے تب ایک سبسیڈی سرکار دیتی تھی اگر کوئی بجلی کا کنیکشن لے رہا ہے کوئی کمپنی لگا رہی ہے تو سرکار اس کا کامیاجہ اس کا پیسہ بگت کی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹیکسوں کی مار لگاتار پڑتی چلی گئے جو لوگ فری بی بڑے گھر اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاٹیں گے اور دلی میں پاٹتے رہیں گے گیارہ سو شراب کی دگانیں چار کمپنیوں کو بڑے بڑے ٹیکے دیکھے اور دلی کو بلکل برباد کر دیا ایک بوتل کے ساتھ دوسری بوتل فری مل رہی ہے کیونکہ ایکسائز ڈیوٹی سرکار کو ملتی اور جو فری بری بی والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ سو سکول کھولنے تھے اور بیس کالج کھولنے تھے یہ دو ہزار تیرہ کے گھوشنا پتر میں تھا ایک بھی کالج نہیں کھولا ایک بھی سکول نہیں کھولا ایک بھی ہسپیٹر نہیں کھولا اور سات سال کے اندر ماتر چار سو اٹھانوے روزگار دیئے یہ ہرٹی آئی کا جواب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے آرڈٹ کرائیں گے کمپنیوں کا پتہ نہیں کب آرڈٹ ہوگا چھ سو روپے پر میگا وارٹ جو بجلی کا کنیکشن کا منیمم خرچہ آتا تھا وہ چار دونہ بڑھ گیا ڈرائیوینگ لائسنس کی کسٹ کتنی بڑھ گئی سورب بھائی کو مجھ سے زیادہ اچھا پتہ ہے اب موڈی جی کی بات کر لیتے ہیں موڈی جی نے تو اتر پردیش کا پورا چناؤ ہی اس بات پہ لڑا اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو آن آج اور اس پہ بھی میرا پوٹو چپا ہوا ہے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بوٹ مانگتے سمید دو ہزار روپے کا کسان کو جو اندان دیا سال میں تین بار اس کا کتنا پرچار ہوا سب بھول گئی ویڈیابن کی در دھائی لاکھ روپے پر گھنٹا خرچ کر رہی ہے وہی حال موڈی صاحب کا ابھی تمام چیزیں سامنے آئی ان سے زیادہ خطرناک ہے جھونٹے باشان جھونٹے جملے جو موڈی جی نے بھی دی اور کجریوال جی نے کجریوال جی تو ایفیڈیوٹ دیتے تھے ایفیڈیوٹ میں یہ ہے پھر یہ ہے پھر ہم یہ گاڑی نہیں لیں گے پھر وہ نہیں لیں گے آج وہ کجریوال صاحب پریس کانفرنس میں پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ پھر صوبیدھائیں اگر منتری لے سکتے ہیں تو بھائی پھر منتری جتنی سب کی تنکہ کر دیجئے دلی میں آپ آپ نے تو کہا تھا ہم آئیں گے اور سب کے جتنے نوکریاں کچھی ہیں سب کو پکا کر دیں گے ہم کہتے تھے بھائی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے یہ نہیں ہو سکتی دس آزار ٹیچر کجریوال صاحب کے گھر کے باہر بیٹھے رہے تو منتریوں والی صوبیدھائیں دے دیتے ہیں ان کو اگر منتریوں سے جنتا کی تلنا آپ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چھلاوا ہے کورونا میں سب سے پہلی سرکار ڈلی کی تھی جس نے کہا کہ شراب کے ٹھے کے کھولنے پڑیں گے نہیں تو ایک دو مہینے کے بعد ہمارے پاس تنکہ دینے کے لیے پیسے نہیں یہ بھیجبی کا حال دیکھ لیا پانی کی بات بھی کر لیجئے پانی کے ریٹ کتنے بڑھ گئے کتنے سیوری سٹیٹمنٹ پلانٹ لگا دیجئے ابھی علاج کی بات کر رہی کہ ہم تو پورے